ہم چینہ میں پوست دوہزار دس پلین کی بات کر رہی ہیں اس کے مختلف فیز ہیں فیز ون تھا کہ جب اکنامک اور انڈسٹری ریولیشن آیا اور فیمیل نے سٹریم لائن کے اندر آ کر جابز جائے لکھیں تو اس وقت جو بچے تھے ان کی کیر کے لیے سوچا جانا لگا کہ کیا تھا فیز ون میں نرسٹریز اور کنڈر گارٹن بنائے گئے ان کنڈر گارٹن کے اندر صرف اور صرف چائلڈ کی جاتی تھے اس کے بعد فیز ڈو آتا ہے جس میں سویت کیونین نے ٹریننگ دی اور ٹریننگ دینے کے بعد ای سی ای کی بقیدہ افتداء رکھتے گی اور کنڈر گارٹن کیا گیا کہ جتنے بھی کنڈر گارٹن ہیں ان کو کنڈر گارٹن کر دیا جائے ای سی ای کے اندر لیٹر آن سٹیج آتی ہے تھرڈ سٹیج آتی ہے جس سٹیج کے اندر وہاں پر ای سی ای جو ہے جب سٹیبلش کیا گیا اور اس کی ٹریننگ کر دی گئی اور وہ ایڈوکیشن کا حصہ بنا دیا گیا تو لیٹر آن سٹیج کے اندر اسے ایڈوکیشن سے رول آٹ کر دیا گیا اور اس کو سیپرٹ اس کا بجٹ بنانے کے بعد ون پائنٹ تی پرسنٹ کا بجٹ بنانے کے بعد اس کو سیپرٹ کر دیا گیا جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے تھرڈ سٹیج کے بعد نیکس سٹیج جو ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے کہ جس وقت انڈسٹری ریولیشنز میں مائیگرینٹ آنا شروع ہو گیا جنہوں نے رولر ایریاز سے اربن ایریاز کے طرف مائیگریشن شروع کر دیا اب اس فیس کے اندر پرائیویٹ کنڈر گارٹن نے جنم لیا پرائیویٹ کنڈر گارٹن جو انسیٹیشن تھے وہ اس لیے مادان میں آئے کیونکہ جن انداروں میں ای سی ہی ہو رہا تھا وہاں پہ جو پلین کیا گیا تھا اس پلین کے مطابق وہاں پر بچوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ ہو گئی تھی اور جو بچے اب اور بچے وہاں پہ داخل ہونا چاہتے تھے تو ان کے لیے گنجائش نہیں تو اس فیس میں پرائیویٹ کنڈر گارٹن کا وجود میں ہمارے سے وجود میں دوہزار دس میں جا کر اب جب ان کی کوالیٹی اور کوانٹیٹی کے اوپر اشوہ آنے شروع ہو گئے تو دوہزار دس میں ایک پلین بنایا گیا کہ کس طرح سے جو ہمارے پاس پرائیویٹ کنڈر گارٹن جو سکولز بنے ہوئے ہیں ان کو کنورٹ کر دیے جائے ان کو گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں ای سی ای کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کنورٹ کر دیے جائے اس کا مین فوکس جو تھا وہ پلیننگ کے اوپر تھا کیونکہ پلیننگ ڈسٹرپ ہوئی تھی اور پلیننگ ڈسٹرپ کس وجہ سے ہوئی تھی وہ ڈسٹرپ ہوئی تھی مائگرینٹ آف دا رولر ایڈیا تو اربن ایڈیا اس کے لیے بہت سارے کام کیے گئے اور کرنے کے بعد جو لوگ ہیں ان سے بھی لیا گیا ریسرچر سکالر ان سے کٹھا کیا گیا تو یہاں پہ فرسٹ ٹائم چینیز ہسٹری کے اندر جائے سنٹرل گورنمنٹ جائے اس نے ایک اوپن پارٹیسپیٹیو اپروچ کی اور اس کے اندر جائے انہوں نے پلین ڈیویلپ کیا جو کہ ڈیٹرمنیشن تو سٹیبلش این ایڈوکیشن سسٹم تو دا سیٹیسفیکشن آف دی پیپل اب جو کنڈر گاہٹن تھے پرائیوٹ کنڈر گاہٹن تھے ان کی چائلڈ کیر کی وجہ سے ان کے جو ایسی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں تھی یا ایسی کے لیول پر وہ نہیں تھے اس کو لیول پر لانے کے لیے اور گورنمنٹ کو مزید کنڈر گاہٹن کھولنے کے لیے مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے جو پلین بنایا گیا وہ ایک نیشن وائد پہلے ڈسکشن ہونے کے بعد وہ ریفارم پلین بنایا گیا اور ریفارن پلین کے اندر جو انہوں نے تین ڈیویلمنٹ میشن جو انہوں نے سٹیٹیجیز گولز کو جو کنفرم کیا پہلا جو انہوں نے گول بنایا بیسک یونیورسیلیٹی آف دا ایسی کہ ٹوانٹی ٹوانٹی تک انہوں نے کہا جی جو گراس روٹ انرولمنٹ ریٹ ہے اس کو ایک سال والے کو جو انہوں نے نائنٹی پائی پرسنٹ تک لے کے جانا ہے دو سال تک جو ایسی ہی ہوگا اس کو ایٹی پرسنٹ تک لے کے جانا ہے اور جو تین سال تک ہوگا اس کو سیونٹی پرسنٹ تک لے کے یعنی اب جب یونیورسیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اب وہ کوالیٹی کانشیس ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوالیٹی کو کنٹرول کریں اور اس کوالیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مختلف انجیوز کو ایسی دی گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے فاکس کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے رسپانسیبلیٹی اس کی کلریٹی کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو مینلی کون فانڈ کرے گا کیونکہ لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر انوالو ہو گئی تھی تمام نان کمپلسری ایڈیوکیشن بھی اس کے اندر انوالو ہو گئی تھی انجیوز انوالو ہو گئی تھی تو بوت گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ جو ہیں انجیوز جو سپانسرز ہیں ان کو فکس کر دیا گیا کہ اس کا کتنا شیئرنگ پارٹ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو ایشو آ رہے تھے دوہزار دس سے پہلے جو ہمارے پاس ایشو آ رہے تھے وہ آ رہے تھے ٹریننگ کے حوالے سے وہ آ رہے تھے ان کمپیٹنسی کے حوالے سے اب اس کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں اس انداز میں جو ہے فنڈ جو ہے اس کو ایلوکیٹ کرنا ہے اور فنڈ کی شیئرنگ کیا ہوگی اور اس میں لوکل گورنمنٹ کا دھول موسیقی